سائیفر 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 اور بس سائیفر صرف یہ نہیں بلکہ سائیفر کو لے کر امران خان کو بیرونی ایجنٹ تک ثابت کیا جائے گا اور انہیں پھانسی کی سزا بھی ہوگی وجہ یہی ہے کہ اگست میں حکومت جا رہی ہے الیکشن سے پہلے پہلے امران خان کو رستے سے ہٹانا اب نہ گزیر ہو گیا ہے اب تو آزم خان کا اطرافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے امران خان نے رد عمل بھی دے دیا ہے مولانا فضل و رحمان جو اتنے دنوں سے غائب تھے وہ بھی دمودار ہو گئے رانہ سناؤلہ نے بھی کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائیفر کا یہ معاملہ دوبارہ کیوں اچھالا جا رہا ہے اور اصلی سائیفر آج کل کس کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ کو آگاہ کریں گے سائیفر کی آڑ لے کر امران خان کو کیسے اور کب گرفتار کیا جائے گا اور کون تھا ملک امران خان کو بچانا چاہتا ہے پاکستانی سیاست پر منفرد تبصروں کو جاننے کے لیے ہمارے منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولے ناظرین سابق وزیر آزم امران خان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے سائیفر کیس میں اپنا اطرافی بیان ریکارڈ کروا دیا ہے آزم خان کے بیان کے مطابق امران خان کا سائیفر ڈراما ایک سوچی سمجی سازش کے تحت رچایا گیا آزم خان نے ایک سو چو سٹ کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اطرافی بیان ریکارڈ کر آیا جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سائیفر ڈراما صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا تھا سائیفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائیفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سائیفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور اسے صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جو کہ ایک پری پلینڈ ڈراما تھا عمران حان نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائیفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا اور تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائیفر کو برونی سازش کا رنگ دیا گیا عمران حان نے سائیفر نو مارچ کو لیا اور بعد میں گم گر دیا عمران حان نے سائیفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا عاظم خان کے مطابق منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراشلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرائیا گیا اور اسے ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بغت کا جان بوچ کر غلط تاثر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ آٹھ مارچ دو ہزار بائس کو سیکرٹری خارجہ نے مجھے سائیفر کے بارے میں بتایا جبکہ شاہ محمود قریشی وزیر آزم کو سائیفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے امران خان نے سائیفر کو آپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا امران خان نے سائیفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف وردی تھی سائیفر واپس مانگنے پر امران خان نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتایا اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور تیس مارچ کو سپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائیفر کا معاملہ زیر بحث آیا میٹنگ میں سیکرٹرک خارجہ نے شراقہ کو سائیفر کے مندرجات کے متعلق بتایا کوجی ٹی بی کے دوستو یہ تو ہم بہت پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کافی عرصے سے امران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہوں کی ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے اور اس میں اب آزم خان سب سے پہلے سامنے آ گئے ہیں دوستو اب امران خان نے آزم خان کو گواہی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آزم خان ایک اماندار آدمی ہے جب تک ان کے موں سے نہیں سنوں گا میں نہیں مانوں گا دوسری جانب ترجمان پی ٹی آئی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ سے لاپتہ شخص سے منصوب بیان تضادات کا مجموعہ ہے آزم خان کے بیان کی حقیقت تو ابھی تیہ ہونا باقی ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سترہ جون سے لاپتہ ہیں آزم خان کی گمشدگی کا بازابتہ مقدمہ درش ہے اور وفاقی پولیس انہیں تلاش کرنے میں تاحال نکام ہے ایک گمشدہ شخص کی جانب سے مجسٹریٹ کے روبرو ایک سو چوسٹ کے بیان کا ریکارڈ کروایا جانا ماہرین قانون کی نگاہ میں نقابل تصور ہے آزم خان کا مبینہ بیان اسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے جس سے زیر حراست افراد استحکام یا پارلیمنٹیڈینز کی صفوں میں سے برام یا پریس کلب سے بازیاب ہوتے ہیں اسی طرح کافی دن خموش رہنے کے بعد اب مولانا فضل رحمان بھی سامنے آگئے ہیں اور چورن بیچنا شروع کر دیا ہے کہ جھوٹ بولا گیا کہ امریکہ نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے اب اس کو اپنا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ سائیفر کے نام پر ڈراما کیا گیا اب ان حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا چیئرمن پی ٹی آئی وہ شخص ہے جس نے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ان پر جن سے تشدد ہوا ناظرین ویسے یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جو شخص ایک ماہ سے لا پتا ہے اور پولیس اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہے لیکن اس کا بیان بقاعدہ ریکارڈ کروا لیا گیا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا پی ڈی ایم یہ سب ایک مقصود منصوبے کے تحت کر رہی ہے کیونکہ عمران خان اگست تک گرفتار کرنا لندن پلین کا حصہ ہے اب تو ایف آئی اے نے بھی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو سائیفر کے معاملے پر عمران خان سے تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے لیکن حیران کن بات تو یہ ہے تحقیقاتی ادارے اس بات کو زیر غور ہی نہیں لا رہے کہ اسی سائیفر کی بنیاد پر امریکہ کو اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈی مارچ کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل کابینہ کے خصوصی اجلاس نے سائیفر کا جائزہ لیا اور اسے ڈی کلاسی فائی کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت نے سائیفر پر جامع اور موثر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے سفارشات بھی کی اس کے علاوہ امران حان نے بطور وزیر آزم اور بعد میں ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی اور عوامی جماعت کے سربراہ کے طور پر سائیفر کی آلہ ستی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا لیکن پھر بھی سزا امران حان کو ہی ملے گی وفاقی وزیر داہلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ امران حان نے ذاتی مفاد کے لیے کھیل کھیلا اور سائیفر کو پبلک کرنے کا جرم کیا سائیفر مانگنے پر کہا کہ سائیفر گم ہو گیا اب اس کو برامد کرنا ہوگا کیونکہ ایک خفیہ سرکاری دستاویزات کو اپنے پاس رکھنا جرم ہے امران حان کو کاروائی کے دوران ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ سب تو سیاسی بیانت بازی ہے لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مہینے سے لا پتہ آزم خان کے بیان کی کیا اہمیت ہے دوستو ماہرین بتاتے ہیں کہ اس بیان کی کوئی بینر قوامی اہمیت نہیں اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں کوئی خود نہیں دیتا لیکن یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ معاملہ اب مزید بگڑ چکا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے سابق جج جسٹر شوکت عزیز صدیقی کے مطابق دفعہ 164 کے بیان کسی جرم کی بنیاد پر ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر قانونی کاروائی کا آگاز ہو سکتا ہے اس معاملے میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی اخلاف وردی کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے جس کی سزام موت ہے تاہم آزم خان کے بیان میں کچھ دیگر پہلو بھی ہیں جو عمران خان کے لیے تسلی بخش ہیں آزم خان کے وکیل بریشتر گوھر علی خان کے مطابق 164 کے بیان میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آیا بیان دینے والے نے اپنی آزادی کے تحت یہ بیان دیا ہے یا نہیں آزم خان تو تحویل میں تھے اس لیے یہ بیان بمینی ہے اور اس پر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی جنرل ریٹائرڈ عمدد شویب نے بتایا کہ سائفر ایک مسلمہ حقیقت ہے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا اور پاکستان کے امریکہ میں صفیر اسد مجید نے بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کی تصدیق کی ان کا مزید کہنا تھا کہ آزم خان کے بیان کی بنیاد پر جو کیس بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اگر گرفتار کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن سائفر ایک حقیقت تھا اس کی تصدیق نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی اور پھر امریکہ کو احتجاجی مراصلہ دینا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سائفر کے مندرجات حقیقت پر مبنی تھے لیکن افسدوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا سائفر کی تحقیقات کے معاملے پر پچیس جولائی کو طلب کر لیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سابق سیکریٹری جنرل اسد عمر کو بھی چوبیس جنوری کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں نوٹس کے مطابق جے آئی ٹی عمران خان کی جانب سے سائفر لہرا کا قومی سلامتی اور ریاستی مفادات کو خطرات میں ڈالنے کے الزمات کی تحقیقات کر رہی ہے عمران خان کو کہا گیا ہے معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اور انتخابات کا اعلان کرنا ہے لہٰذا اس دوران عمران خان کا جیل میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ ان کی حکومت جانے کے بعد کئی انتخابی مہم چلانا مشکل ہو جائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ